اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر ویسپرز کیا حال ہیں سب کے امید ہیں سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے پھر ایک بہت مزیدار اور سبق امیز ویڈیو لے کیا رہی ہوں جیسے ہی مارچ کم ہی نہ سٹارٹ رکھتا ہے تو مجھے دزار ہوتا ہے کہ میرے گھر میں قدرت کی طرف سے لنے لنے سے مہمان آئیں گے اور پھر ان مہمانوں سے اور مہمان آئیں گے جی ہاں تو میں بات کر رہی ہوں چڑیوں کی مارچ کم ہی نہ شروع ہوتے ہی میرے برڈ ہاؤس میں چڑیاں نہ شروع ہو جاتی ہیں ویسے تو برڈ ہاؤس میں نے بہت سے لگائے میں یہاں پہ لیکن جو ہے وہ صرف ایک یا دو کچھ اٹلائز کرتی ہیں کبھی ایک برڈ ہاؤس میں آ جاتی ہیں چڑیاں اور کبھی دو سے تین برڈ ہاؤس میں چڑیاں آ جاتی ہیں جب یہ چڑیاں انڈیاں دے دیتی ہیں تو بڑی فکر ہو جاتی ہے پھر میں بار بار چیک کرتی ہوں کہ انڈیاں ٹھیک ہیں ویسے بار بار چیک نہیں کرتی کیونکہ چڑیاں بہت کانشیس ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے گونسلے کے طرف جا رہی ہیں تو فوراں سے آ جاتی ہے اور میرے ساری کے پر وہ منڈرانا شروع کر جاتی ہے اور زور سے بولتے ہیں مجھے کبھی لگتا ہے کہ یہ مجھے مارے گی بٹھوں گے مارے بگی بھی تو مجھے بڑی کیر کرنی پڑتی ہے تو دو ٹائم میں نے رکھتے ہوئے ہیں چڑیاں کو دیکھنے کے لیے یہ وہ ٹھیک ہیں ان کے بچے ٹھیک ہیں انڈے ٹھیک ہیں کوئی چیز ایسی جو آتے ہیں کو نقصان تو نہیں بچے ان کو جاری تو بار بار میں کبھی صبح ٹائم چیک کرتی ہوں اور پھر ایک دفعہ میں شام کو چیک کرتی ہوں جب چڑیاں اپنے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے اور جب انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں تو ان پر آتی ہے تو پھر میں دو ٹائم جو ہوں ان کو چیک کرتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ گھونسلا تو چڑیاں نے بہت زبردہ سے بنائے ہوئے آپ کو اس کے اندر چھوڑے چھوڑے بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے تو اتنا یہ مطلب اتنے اچھے تانے بنے بنے ہوئے حالانکہ بڑھ ہوس ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنا الگ سے ایک گھونسلا اندر بنایا ہوئے اور اس نے بڑا چھوٹا سا مو رکھا ہوئے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اندر نہ جا سکے پنجابی میں سکو کہتے ہیں کہ اتنے گنجر ڈالے ہوئے ہیں کہ ان گنجروں میں ہم خوری علچ کے رہ جائیں گے یہ مطلب جب میرا دل کہتا ہے بڑی مشکل سے میں سڑھی راکھ کے اور تھوڑا سا دور کر کے پھر زوم کر کے دیکھتی ہوں کیونکہ چڑیا جو ہے وہ بڑی سار پر منلاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بس مجھے مار دیں گی تو ان گنجروں میں مجھے ایک پنجابی کھا شیر یاد آگیا میں آپ کے ساتھ شیر پھٹتی ہوں والدن کی ذمہ داریاں والدن کی محبت والدن کی قربانی والدن کی اثار ان چڑیوں ان پرندوں کی طرف دے کے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح یہ چڑیا سارا سارا دیل پہلے تو وہ انڈے جب اس کے ہوتی ہیں تو اس کا حیال لگتی ہے پھر جب انڈوں سے بچے نکلاتی ہیں تو سارا دیل دونوں چڑیا اور چڑیا دونوں جو ہیں وہ دنہ دنگا کٹھا کنے میں چلے جاتی ہیں اور ان کو پیچھے یہ بھی حیال ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان کے بچوں کو کوئی آنکھیں ہٹ کرے تو ایک جاتا ہے تو دوسرا وہاں بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ وہ ان کو ایزی اکسیس ہوتا ہے ان کا اپنے بچوں کو دیکھنے کا کبھی وہ اپنے بڑھ ہوس کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں کبھی اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی فین ہے اس پر بیٹھ جاتی ہیں وہ کبھی تاریں جوتیں اس پر بیٹھ جاتی ہیں یعنی کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی آکر ان کو نقصان پنچائے اور جیسے ہی کوئی ان کے پاس جانے لگتا ہے تو فوراں سے یہ آ جاتی ہے انچوں چوب بولنا شروع کر دیتی ہیں تو ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں تو اس طرح ہمیں اپنے والدین کی قربانی کا بھی پتہ چلتا ہے کس طرح ہمارے والدین بھی سارا سارا دن صبح و سلیہ کے شام تک کس طرح ہمارے لیے محنت کرتے ہیں یہ احساس تو تب ہی ہوتا ہے جب ہم خود اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو شاید ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا تو ہمیں یہ لگتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے نہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں یہ ان کی پیار مخبت ہے اس پہ مجھے ایک اور پنجابی کا شیئر یاد آگیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بچے پالن سوکھے ہوندے اوکھے پالن ماپے پچھلی عمر ایس نکتے دی سمجھ آ جاندی آپے آج کی میری ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح برڈز جو ہیں وہ آپ کے لکھائے ہوئے ہوسز پہ آتے ہیں وہ خود سے بھی مہنت کرتے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے ایک برڈ ہوس ملیا تو انہوں نے محنت نہیں کی انہوں نے اپنے گھر بنانے کے لئے محنت کی ان کے کٹھے کی کہاں کہاں سے لے کے ایک ایسے گھر بنایا یہ ساری محنت آپ کے سامنے ہی ہے میں تو جسٹ ایک لکڑی کا برڈ ہوس لگایا تھا اس کے بعد جتی بھی انہوں نے سٹرگل کی وہ ان کی سٹرگل تھی تو بات یہی ہے آج ہی وڈیو میں یہی میرا پیغام ہے کہ جسٹا والدین آپ یہ سٹرگل کرتے ہیں جب وہ بڑی ہو جاتے ہیں تو آپ ان کی حدمت کریں شبہ روز کریں جب بھی موقع ملے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ یہ حدمت ضرور کریں اور ان سے دعائیں لیں نیمتے سمیٹیں اور تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہو آپ کے بچے بھی کل آپ کے ساتھ کسی طرح کریں ماما باج سہارے اوکھے ماما باج سہارے اوکھے باب بینا کناری اوکھے باب بینا کناری اوکھے آج کی میں یہ وڈیو آج کی میں یہ کابیش آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سسکرائب کرنا مات بولے گا اپنا اپنے پیاروں کا جہاں تک ہو سکے لوگوں کا حیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکے بار کل رات جو اندن کے لیے کٹ کے گیرا ہے چینیوں کو بڑا پیار تھا اس پڑے شجر سے